مزیراعظم پاکستانی وقت کے مطابق رات گیارہ بجے وطن واپس روا نہ ہوں گے عمران خان پہلے سعودی عرب جائیں گے جنرل اسمبلی اجلاع سے متعلق سعودی قیادت کو اعتماد ملیں گے عمران خان کل جدہ سے اسلام آباد پہنچیں گے پنجھا پولیس اور بیوراکروسی میں اختلافات برقرار پولیس ریفارمز کے نئے جاپ پر پولیس افسران کو تحفظات مصابیدے کے خلاف سخت رد عمل دینے کا فیصلہ مزیراعظم پاکستانی وقت کے مطابق رات گیارہ بجے وطن واپس روا نہ ہوں گے عمران خان پہلے سعودی عرب جائیں گے جنرل اسمبلی اجلاع سے متعلق سعودی قیادت کو اعتماد ملیں گے عمران خان کل جدہ سے اسلام آباد پہنچیں گے پنجھا پولیس اور بیوراکروسی میں اختلافات برقرار پولیس ریفارمز کے نئے جاپ پر پولیس افسران کو تحفظات مصابیدے کے خلاف سخت رد عمل دینے کا فیصلہ موڈی حکومت بکھلا گئی سرچ آپریشن کی آر میں بھارتی بربریت مزید چھے کشمیری شہید کر دی گئی کئی نوجوان گرفتار وادی میں پچپنبے روز بھی زندگی جہنم وادی کے وکینوں کو خوراک مل رہی ہے نہ ہی عدویات سورہ میں عمران خان کے حق میں نارے موسیقی 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 کیا تھا اچھے پر اچھے پر اس کی اگر کوئی ہے ایتا ہے کہ آپ اچھے پر قائم یا آپ کی حفظ کرتے ہیں کیا ہمیں کرتے ہیں؟ میں نے اپنے کوئی اچھے پسند اور میرے کوئی ہے اللہ لاللہ نہیں ہے کہ وہ واقعا ہمارے اور ہمیں عزتی ہیں اور جب یہ نکلی حافظ کا نکلی حافظ ہے ہے جس سے پہلے ہیں وہ بہر سے پہلے ہیں مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی جارہانہ سفارتکاری عمران خان نے عالمی رہنماؤں کا زمین جنجور دیا اقوام متحدہ میں بھارتی بیانیے کی دھجیاں اڑا دی مزیراعظم نے دنیا کو خابردار کرتے ہوئے کہا جنگ ہوئی تو یہ ایٹمی ہوگی یہ دھمکی نہیں وارننگ ہے آخری ساس تک لڑیں گے دنیا کے سامنے موڈی کا گھناؤنا چہرہ بے نکاب ویلڈن عمران خان وزیراعظم کے خطاب کی دھوم آدمی میڈیا نے بھی نمائیہ کفرش تھی عمران خان وائس آف کشمیر ٹاپ فرنٹ بنا رہا ستائیس فروری ستائیس ستمبر میجر جنرل آسیب وپور کا ٹویٹ